لیلت القدر اپنے دامن میں اتنی رحمتیں رکھتی ہیں کہ اس امت کے سارے گناہگاروں کی بخشش کے لیے کافی ہے اس رات میں روح الامی اترتے ہیں فرشتوں کے جلو میں جھرمت میں اور اہل ایمان جو قیام میں ہوتے ہیں قرود میں ہوتے ہیں ذکر الہی میں ہوتے ہیں ان سے مسافحہ کرتے ہیں یہ رات کون سی ہے ترکی خیمے میں جٹائی ایک سمت کر کے سرینور حضور نے باہر نکالا اور فرمایا کہ لیلت القدر کو آخری اشرے میں تلاش کرو اور ایک روایت کے لفظی ہیں کہ آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو وہ تاک رات کون سی ہے اس کو مخفی رکھا گیا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ رات ستائیس میں شب ہے حضرت باعزید گستامی علی رحمہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں یہ رات دو بار ملی ہے اور دونوں بار ستائیس میں شب ہی تھی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں امید کا دامن پھیلائے ہیں کہ یہی شب ہو اور اس کے دامن سے پھوٹتی زیائیں ہمارے اندر کے اندھیروں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے یہ راتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ یہ راتیں آئیں گی اور ہم نہیں ہوں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں ان سے گزشتہ سالوں میں تھے آج نہیں ہیں تو یہ جو میسر آتی ہیں ان کے دامن سے پھوٹتی زیائیں ہمیں اپنے اندر سمو لینی چاہیے کہ ہم دنیاں پہ نامی ہوں گے تو یہاں سے جو ہم نے نور لیا ہوگا وہ قبر میں بھی چراغان کریں باطن کی روشنی اندر کے اجالے اور روح کا چراغان اس رات کے دامن سے لیا جا سکتا ہے حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کسرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے اور اپنا تہبند کس کے باندھ لیتے خود بھی جاگتے اور اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے یہ ایک رات ہزار مہینے کی عبادتوں سے افضل بہتر اور بھاری ہے تو اس امت کو جب اتنا نوازہ گیا ہے کہ ایک ایک رات اتنی برکتوں کی حاملتہ ہوئی ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ کوشش کر کے برکتیں سمیٹ لینی چاہیے تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا روشنیوں کا زخیرہ ہو جو ہماری قبر میں بھی چراغن کرے حشر میں بھی روشنی دے اور ہمیں کہیں بھی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے چونکہ روشنی ہے تو ہم نے یہاں سے لے کے جانی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں آپ میرے لئے دعا گو ہیں کہ شب نور کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں حضور نے اشارت فرمایا جس نے لیلت القدر میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتے تھا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہئے تو حضور نے اشارت فرمایا اگر تُو لیلت القدر پالو تو یہ دعا مانگو اللہ وَإِنَّكَ أَفُوُن تُحِبُّ الْعَفْوَ فَافُ عَنِّن اے اللہ تُو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے میرے معاملات سے درگزر فرمات تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی و نہ ہمیں امان میں حفاظتوں کے حسار میں رکھیں